اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جو پانچ سال کی عمر میں لا پتہ ہو گیا تھا لیکن حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ انیس سال بعد پولیس نے اسے ایک چھوٹے سے کلو کی مدد سے ڈھون نکالا دوستو امریکہ کے گاؤں وولکوٹ ویلے میں ایک کپل رہتا تھا اور یہ نائنٹین ایٹی نائن کی بات ہے کہ جب ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا انہوں نے اس بچے کا نام ریچڈ وائن رکھا اس وقت ان کے مالی حالات اچھے نہیں تھے اس لیے یہ میاں بیوی ایک گھر کے بجائے ایک گاڑی میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے ان دونوں میاں بیوی نے اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھا بلکہ انہوں نے ریچڈ کے پیدا ہوتے ہی اسے دادی دادا کے حوالے کر دیا اور یہ بچہ اپنے دادی دادا کے ساتھ ایک اچھے محول میں زندگی بسر کرنا شروع ہو گیا 1994 میں جب ریچڈ کے والدین کے درمیان علیت کی ہو گئی تو سوال یہ تھا کہ ریچڈ کی ذمہ داری اب کون اٹھائے گا اور یہ کیس عدالت میں چلا گیا ریچڈ کی والدہ لیزا کے پاس نہ تو کوئی نوکری تھی اور نہ ہی کوئی پروپر گھر تھا اور دوسری طرف اس بچے کا والد غیر ذمہ دار آدمی تھا اس شخص کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ اس بچے کا فیوچر کیا ہوگا لیکن ریچڈ کے ساتھ اس کے دادا بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ عدالت ریچڈ کو انہی کے حوالے کر دے اور پھر کچھ عرصہ یہ کیس عدالت میں یوں ہی چلتا رہا اسی دوران لیزا نے کسی اور آدمی سے شادی کر لی اور اب قانونی طور پر لیزا اپنے بچے کے ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو چکی تھی لیزا اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور یہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اسے واپس مل جائے لیکن اسی دوران ریچڈ کے دادا دادی اسے لے کر کہیں قائب ہو گئے لیزا اپنے بیٹے کے غم میں بہت زیادہ افسردہ تھی اور اب پولیس نے ریچڈ کے دادا دادی اور اس کے والد کو تلاش کرنا شروع کر دیا لیکن ان لوگوں کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور اگلے کئی سالوں تک پولیس نے اس بچے کی تلاش جاری رکھی لیکن ریچڈ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا اور پھر چودہ سال بعد عدالت نے اس کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور پھر یہ دوہدار تیرہ کی بات ہے کہ جب ریچڈ کو گم ہوئے پورے انیس سال گزر چکے تھے جب لیزا کو اپنے بیٹے ریچڈ کا سوشل سیکیورٹی کارڈ ملا اور اس نے یہ کارڈ پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ کیا کوئی ابھی بھی اس کارڈ کو استعمال کر رہا ہے کہ نہیں انیس سال گزرنے کے بعد بھی لیزا اپنے بیٹے ریچڈ کا انتظار کر رہی تھی پولیس نے جب اس کارڈ کو چیک کیا تو ایک حیران کن بات سامنے آئی دوستو یہ کارڈ آج بھی کسی مائیکل نام کے آدمی کے استعمال میں تھا پولیس نے فوراً اس کیس کو ری اوپن کر دیا اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اس کیس کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی مائیکل نام کا یہ آدمی امریکہ کی کسی دوسری ریاست میں موجود تھا جو کہ اس گاؤں سے گیارہ سو کلومیٹر دور تھی کچھ دن کے بعد پولیس اس مائیکل نام کے آدمی کے پاس پہنچ گئی لیکن مائیکل کے ملنے سے پہلے پولیس نے آس پاس کے لوگوں سے مائیکل کے بارے میں پوچھا لوگوں کے مطابق یہ آدمی پچھلے کئی سالوں سے اپنی بیوی اور اپنے دادا دادی کے ساتھ اسی گاؤں میں رہتا تھا پھر دوستو جب مائیکل اور اس کے دادا دادی کا سامنا پولیس سے ہوا تو پھر ایک شوکنگ بات سامنے آئی کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے دادا دادی نے اسے انیس سال پہلے اس گاؤں سے لے کر کہیں دور چلے گئے تھے جب پولیس نے زیادہ انویسٹیکیشن کی تو پولیس کو یہ پتا چلا کہ اصل میں مائیکل ہی ریچرڈ ہے اور یہ سب لوگ نام بدل کر پچھلے انیس سال سے اسی گاؤں میں رہ رہے تھے ریچرڈ کی والدہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی تھی سو اس طرح سے ریچرڈ نے انیس سال بعد اپنی بچھڑی ہوئی ماں سے ملاقات کی یہ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے سے مل کر بہت زیادہ خوش تھے حالکہ ایک ماں کو اس کے بچے سے دور رکھنا بہت بڑا جرم ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی لیزا نے اپنے سسر اور ساس کو معاف کر دیا اور ریچرڈ کا یہ مسنگ کیس دوہدار تیرہ میں بہت مقبول ہوا تھا خیر دوستو آج کے لیے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنی قیمتی رہ کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اب میں ملوں گا ایسی طرح کی ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ